دندہ رو سب سے پیشتر ہمارے آقا ہے نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الہسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد بہنوں کی طرف آواز بہت ہے اگر مہربانی کر کے تھوڑی خاموشی کر سکے جندہ رو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ امیر المومنین مشکل کو شاہ مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ انناسو نیامن فیضا ما تو انتبہو یعنی لوگ سوئے ہوئے ہیں جب ان کی موت آئے گی تب ہی وہ جاگیں گے یعنی یہ دنیا ایسی حالت میں ہے کہ جیسے لوگ ابھی سوئے ہیں جب ایک انسان کی موت آتی ہے تو گویا اس کی حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے آخرت کے مقابلے میں دوسری دنیا کے مقابلے میں اس دنیا کی جو حیثیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو بہت ساری مثالیں اور بہت ساری تشبیحات دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں میں بتایا ہے ابھی آپ نے جتنے بھی گنان سنے تقریباً سب میں یہی ایک پیغام ہے مثلاً پیر کا کلام ہے کہ دنیا چلی تر دے دیکھ کے بندے مت تو جائرے بھولائے دنیا کا جو دھنگ ہے دنیا کی جو فریبکاری ہے اس کو دیکھ کر اے بندہ تو بھول نہ جانا سپنا ترنو پیکھڑو بندہ تیسا آرِ سنسار اس سنسار کو اس دنیا کو ایسا سمجھو کہ جیسا ایک سپنا ہوتا ہے خواب ہوتا ہے خواب میں انسان نیند میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے اس کو حقیقت سمجھتا ہے اس بات کا اندازہ اس کو تب ہوتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ خواب ہے یہی بات مولانا حاضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ علیہ مولانا نے اپنے فرمان میں ہمیں بتایا ہے کئی جگہوں پہ جب مولانا نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے روحانی بچے دنیاوی اور مادی چیزوں سے ہپنوٹائزڈ ہو جائیں مولانا نے فرمایا دنیا میں ایک روحان ہے دنیا میں ایک تینڈنسی پائی جاتی ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے جو چیز عارضی ہے اس پہ انسان فرفتہ ہوتا ہے ہپنوٹائزڈ ہوتا ہے ہپنوٹائزڈ کیا ہوتا ہے ایک چیز نہیں ہے اس کو حقیقت سمجھتا ہے اور اس سے انسان پہ ایک قسم کا جادو کا اثر ہوتا ہے تو مولانا نے فرمایا ایک رجحان ہے دنیا میں کہ جو ٹیمپرل ہے جو مادی فنا ہونے والی عارضی چیزیں ہیں اس پہ انسان عاشق ہوتا ہے اسی کو حقیقت سمجھتا ہے اور جو اصل ہے جو ایٹرنل ہے ڈائیمی ہے اس کو انسان فراموش کرتا ہے گنانوں میں اور جگہوں پر ہے کتنی بہترین طریقے سے پہ سردین ماباپ نے فرمایا ہے کہ اینے سپناتر جے جیو بھولا بھائی جے جیو راچیا بھائی مت تنوں نے ہرائی جم جم جگت سو پریت کرے واق کا پاتھ ہے اینے سپناتر جے جیو بھولا سپناتر کیا ہے سپناتر نو پیکڑو بندہ تیسو آرے سنسار یہ دنیا ایسی ہے مولا کا فرمان جیسے سوئی ہوئی جو کچھ نظر آتا ہے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا لیکن یہ کب پتا چلتا ہے ابھی نہیں ابھی ہم میں سے ہر ایک کے لیے جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں یہ ہماری اصلی زندگی ہے اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے جب آخری دم آتا ہے کائی نگری میں ایک بھے ہے بھاری ابھی گنان سنا ایک دن کار کرے چکچور کہ یہ جو کائی نگری تمہاری بہت اچھی طرح بنی ہوئی ہے اس میں ایک بڑا خوف لاحق ہے خوف کیا ہے ایک دن موت کی آندھی سے ٹکراتی ہے اور چکناچور ریزہ ریزہ کر دیتی ہے جب وہ دن آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے تھے ہم خواب دیکھ رہی تھے اور جب روح پرواز کرتی ہے روحانی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نین سے بیدار ہوئے اپنی اصلی دنیا میں داخل ہوئے اس لئے جو کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں سپنا ہے خواب ہے اور مولا بار بار اپنے فرمان میں فرماتے ہیں خواب میں بھول نہیں جانا نینانوے برس پرانا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب مولا خود بھی جماعت میں آکے بچے کی طرح جماعت کو سمجھاتے تھے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بنجھے وڑی کا مولا کا فرمان ہے بہت مشہور ہوا تھا یہ فرمان ایک زمانے میں اب پرانے فرمان لوگ نہیں سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں مولا جماعت میں آکے براجمان ہوئی اور ایک قصہ سنایا جماعت قصہ کیا تھا ایک مثال تھی مولا نے فرما ایک بادشاہ جنگل میں گیا تو اس کی ملاقات ایک حکیم سے ہوئی حکیم سے مراد مولا نے فرمایا ہے ڈاکٹر نہیں ہے لیکن حکیم سے مراد فلسفی ہے درویش ہے درویش کے ساتھ بیٹھ کر بادشاہ کی اور درویش کی آپس میں دنیا کے بارے میں بات چیت ہوئی تو درویش نے بادشاہ کو دنیا کی ایک مثال سنائے یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے ایک مست ہاتھی پڑ گیا ہو کوئی مست ہاتھی نے ایک شخص پہ حملہ کیا ہو اور وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے بھاگتے ہوئے جان بچانے کے لیے ایک درخت پہ چڑ جاتا ہے جب درخت پہ چڑ گیا تو ہاتھی نے اپنے سونڈ سے درخت کے تنہ کو پکڑ کے ہلانا شروع کیا جب ہاتھی نے درخت کو ہلایا تو اس بندے کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ ایک ڈالی کو پکڑ کے لٹکنے لگا اب وہ ڈالی کو پکڑ کے لٹک رہا ہے اور جب ہاتھی درخت کو ہلا رہا ہے تو اس میں شہد کا ایک چھتہ بھی لگا ہوا ہے اس میں سے شہد ٹپکنے لگا اور وہ شہد ٹپکتا ہوا اس آدمی کے موہ میں گر رہا ہے ایک طرف ہاتھی درخت کو ہلا رہا ہے وہ بندہ ڈالی کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے نیچے ایک بہت بڑا کونہ ہے اس کونے میں ایک بہت بڑا اجدہا موہ کھولے کھڑا ہوا ہے تو ایک بندہ گرے تو اس کو جھپٹ لو اور چونکہ مثال ہے دو چوہے ایک کا رنگ سفید اور ایک کالا کالا اور سفید دو چوہے اس شاہ کو کاٹ رہے ہیں جس سے وہ بندہ جھلا ہوا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ جو شہد ٹپک رہا ہے بندے کے موہ میں اس وجہ سے وہ بندہ سنبھلتا نہیں ہے اور اس شہد کے ٹیسٹ میں مشغول ہو جاتا ہے اور جا کے اندر گرتا ہے اجدہا کے موہ میں کہتے ہیں پھر درویش نے سمجھایا کہ اس کی مثال کیا ہے کہ اس کی مثال یہ جو ہاتھی پیچھے پڑا ہے وہ ملک الموت ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے موت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے یہ جو شہد کے قطرے گر رہے تھے یہ دنیا ہے مایہ ہے سیاہ اور سفید جو دو چوہے اس ڈالی کو کاٹ رہے ہیں یہ دن اور رات ہے ایک قول ہے الوقت سیفن قاتئن وقت جو ہے وہ سب سے تیز کاٹنے والی تلوار ہے انسان کتنی بھی کوشش کریں وقت کو کبھی نہیں روک سکتا ہماری زندگی گزرتی ہے ہمارا ٹائم کٹتا ہے ہم زمین آسمان کی قلابیں ملا دیں کہ ایک سیکنڈ کو روک لیں اپنے کے اپنے واسطے کر سکتے ساری دنیا وقت کے سامنے بے بس ہے اس لیے کہتے ہیں سمیں بڑا بلوان وقت کی بہت طاقت ہے یہ شب و روز ہمارے زندگی سے الگ ہوتے جا رہے ہیں اور حتیٰ کہ انسان سنبھلتا نہیں ہے ہپنوٹائز ہوتا ہے اور جو عذاب سامنے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے اور اندر جا کے گرتا ہے مولا نے فرمایا یہ جو سپنا ہے فریب کاری ہے اے نے سپنا تر جے جیو بھولیا اس سپنے میں جو بندہ بھول گیا جے جیو راچیا جو اس میں رچ بس گیا بھائی مت تنوں نے ہرائے اس انسان کی بدھی خراب ہو گئی ہے اس کی مت ماری گئی ہے اس کی عقل چلی گئی ہے آج میں اپسردی معباب کا ایک گنان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہی میسیج اس میں ہے جس میں اپسردی معباب نے پورے گنان کے اندر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا ایک سپنا ہے یہ دنیا ایک سپنا ہے اور انسان خواب میں کیا کیا دیکھتا ہے گھما فرا کر ایک ہی میسیج سب لوگ پوچھیں گے بھئی دنیا میں تو ہم کو رہنا ہے دنیا کا کام کرنا ہے تعلیم دنیا کمانا آگے بڑھنا مولا کا فرمان ہے سب صحیح ہے صرف ایک جگہ پہ غلطی ہوتی جہاں لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے دنیا تو کمانا ہے مولا کا فرمان ہے بلکل غلطی ایک جگہ پہ ہوتی ہے جہاں ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں جہاں ہم اس کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے کچھ نہیں وہاں غلطی ہے دنیا کو وہاں رکھے جہاں رہنی ہیں تو کوئی غلطی نہیں ہے تو پیسر ہی ماباپ اس گنان میں فرماتے ہیں بہت سی بلکہ سب مثالیں ہی مثالیں ہیں اس میں اے جی پر تک ویلوڑی اے فانس مانڈی تیا پنکھیڑا بے سوانے جائے اس میں کہتے ہیں ایک شکاری کے مثال دی ہے کہ ایک شکاری نے جال بچھایا بعض گنانوں میں بعض ٹیکسٹ میں بجائے ویلوڑی کے الیڑی ہیں پر تک الیڑی نے فانس مانڈی الیڑی کس کو کہتے ہیں جس سے آپ کا کوئی لیڑا نہ ہو کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ اس سے مجھے کچھ لیڑا نہیں ہے بہت سے ماباپ اپنی اولاد کے واسطے کہتے ہیں اس میں مجھے لیڑا نہیں ہے یعنی میں نے ساری زندگی اس کے حوالے کی لیکن یہ میرا نہیں بنا یہ دنیا الیڑی ہے آپ پیدائی سے لے کے موت تک ساری زندگی اس کے حوالے کرتے ہیں لیکن یہ پل کے واسطے بھی ہم کو کام نہیں آتی ویلوڑی کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شکاری کی طرف اشارہ ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے پرتک ویلوڑی نے فانس ماندی جس طرح ایک شکاری فندہ لگاتا ہے تیا پنکھیڑا بے سوانے جائے دانے وغیرہ پھینکتا ہے کسی کو فانس نہ ہے تو دانے پھینکو تو پرندہ فسے گا تیا پنکھیڑا بے سوانے جائے ایک پوتانے سیسو پڑیو بیجانے بھارے تنگا ایک تو خود جا کے فسا اس میں ایک پرندہ جا کے بیٹھتا ہے اور پھر سب کو بلاتا ہے کھانے کے لئے چونکہ دانے جب سب جمع ہوتے ہیں تو جال میں پھستے ہیں کا اس طرح ہم دنیا کے جال میں دانے کے پیچھے مولانا نے فرمایا کب تک زمین پہ مرغی کی طرح اپنا سر پٹکتے رہو گے چونکہ نگاہ ہماری دانے کے اوپر ہے روزی کے اوپر ہر آدمی روزی روزگار کے سوا کوئی بات کسی کو نہیں سوچ دی مولانا نے فرمایا کب تک زمین پہ اپنا سر پٹکو گے تم پر کٹے ہوئے پرندہ کی طرح بنے ہو جو زمین پہ رنگ تا ہے حالان کہ تمہیں آسمان میں پرواز کرنا چاہیے دنیا کے جنجٹ میں دنیا کے جنجال میں پھسے ہوئے ہو مکتا تو پھل تیارے لئیے جارے گر کیجئے نروان مکتا پھل مکتا ایک موٹی کو بھی کہتے ہیں مکتا پھل چھے دیئے سمندر چھے دیئے نہ جائے آپ موٹی میں چھے کر سکتے ہیں سمندر میں چھے نہیں کر سکتے اور مکتا سے مراد مکتی بھی ہے نجات بھی ہے مکتا پھل تیارے لئیے جارے گر کیجئے نروان نجات اس وقت حاصل ہوگی جب مرشید کو پکڑوگے یقینا صحیح معنی میں مرشید کا دامن پکڑوگے دہی نہ پانجر تو ٹڑے جو ستگرنی مانو آر دہی نہ پانجر ہمارے گنان لیٹریچر پڑھیں گے صوفیوں کی باتیں پڑھیں گے بھگتوں کی باتیں پڑھیں گے کہتے بس انسان کا یہ جسم پنجرہ ہے پھر نے پریوار کو پنجرہ کہا پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجت جن ہیپی فیملی بھی بہت ممبر فیملی یہ بڑا خوش ہے لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے والا کہتا ہے پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجت جن اگر کسی کے سمجھ میں یہ بات آئے تو یہ پنجرہ ہیں جس میں ہم فسے ہیں میرے تن کی ویدنا سائیاں تپت بجاؤ یا مولا یہ فراق جدائی کا جو درد ہے اس کو دور کرو خدا نے قرآن میں بھی فرما یا ہے یہ مال دولت عیال یہ تمہارے لئے آزمائش ہے فتنت لکم تمہارے لئے آزمائش ہے کہ تم ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آخرت کو حقیقی زندگی کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں دہی نہ پانجر تو ٹڑے اس جسم کے قید سے تب آزاد ہوگے جو صدگر نے مانو آن مشید کامل کی تعلیم پہ مشید کامل کے عمر پہ فرمان پہ عمل کرو بھرم تو بھانگے پھیرا تو ٹڑے جو جائی پوچھو صدگر جن نگنان دو باتیں اس میں آئی بھرم تو بھانگے پھیرا تو ٹڑے کیا ہے بھرم کوئی نیا لفظ نہیں ہے گنان میں بھرم تب ٹوٹے گا وہی سپنا بھرم ہے کتنے اچھی طرح پہ شمس مہباب دوسری جگہ ہم کو فرماتے اس کے بارے میں کیسری سی سرو بھلائے اجا کے رسنگ اجا ہوئی رہی ایسے بھرم میں جیون کو بھلائے بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا ایک شیر ہے بکریوں کی صحبت میں آکے بیٹھ گیا اپنے آپ کو آجا سمجھ لگا آجا کے رسنگ آجا ہوئی رہی ہو ایسے بھرم میں جیون کو بھلائے ہو یہ بھرم ہے جس دن انسان نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں کی مخلوق ہیں ہم اس دنیا کی مخلوق ہیں یہ دنیا ہماری ہے اور ہم اس کے ہیں اس سے بڑا بھرم اس سے بڑی غلطی اس سے بڑا دھوکا اور کوئی نہیں ہے بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا ہے بھی علی نے ہوش بھی علی ایسا وچن تم دل مائدن عوید آمہ آمی نے پڑھی سب جیو یہ لاعلمی اور جہالت میں آکھ پڑھائے آپ پڑھا ما بھولی ہاتھ کھو یو پیو اپنے آپ میں ہوں ہوں کرتا میری میری یہ سب کچھ میرا ہے میں ہوں دہی نے یہ ہوں ہوں کری مانتا تے تو دیکھی تا اند جو جسم کے بارے میں سمجھتا ہے بس یہی سب کچھ ہے میرا جسم سب مخمہ کٹکہ ہارڈنا نے اوپر روم نی موچ من ما مان دھرے گھڑو امیچ یہ کور نہ اوچ یہ گنان کبھی پورا کسی وقت ملا وقت تو لے لیں گے آپ کے سامنے بھائیو بھر میں نہ بھولی مخمہ کٹکہ ہارڈنا کہ تم اگر دیکھو انسان کی کھوپڑی نہیں چمڑی لگی ہوئی اوپر اوپر روم نی موچ بڑی موچ لگا لی من ما مان دھرے گھڑو دل میں بہت بڑائی کرتا ہے امیچ یہ کور نہ اوج کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے یہ بھرم ہے یہ جو دنیا کی بڑائی ہے ظاہری بڑائی ہے جسم کی بڑائی ہے بھرم ہے عویدیہ ہے جہالت ہے تو بھرم تو بھانگے پھیرا تو ٹڑے روح کا چکر تب ختم ہوگا جب مرشید کے پاس جاؤ زمانے کے امام کے پاس جاؤ ان سے گنان لو ان سے علم حاصل کرو فیض حاصل کرو اس کے بعد بعض سپنوں کی سپنوں کی مثالیں ہم کو پیسر جمع سناتے ہیں ایک وانج سوطی نے سپنوں لادو سپنا ما پرسویو بار تینے جا چک جو تک اتی گھڑا نا تک جو گھڑیو گھڑا تینے کنکو کیرا چھاپا دیوڑا وے مالن لائوے ہار اٹلے سپنو تروہی گئیو کی نور مار یو بار ایک وانج سوطی نے سپنوں لادو جس طرح ابھی ہم سپنا دیکھتے ہیں کہتے ہیں ایک بے اولاد عورت ایک عورت جس کا بچہ نہیں تھا وہ سوئی سپنوں لادو اس نے خواب دیکھا سپنا ما پرسویو بار خواب میں اس نے ایک بچے کو جنم دیا تینے جا تک جو تک اتی گھڑا نا تک جو گھڑیوں گھڑ گا اس کی چھٹی لکھی جا رہی ہے بچے کی پیدائش کے بعد سارے جہان کی گھوشیاں منائی جاتی ناچنے والی آئی ہے گانے والی آئی ہے خوب شادیانے بج رہے ہیں خوب گانے بج رہے ہیں تینے کنکو کیرہ چھاپا دے اڑاوے زافران کا پانی چھڑکا جا رہا ہے اس پر مالن لاوے ہار جو مالن ہے پھول والی ہے وہ پھول کا ہار لے کے آئی ہے بچے کے لیے تو کیا ہوا اٹلے سپنو تر وہی گئی کنور اماریو بار اتنے میں خواب ٹوٹ گیا پوچھنے لگی میں نے کس کا بچہ کھلایا وہ بچہ کہاں گیا بہت پور مانی آخری دم جب انسان کا آتا ہے تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے میں کیا کھلتا رہا ابھی تو بس رنگینیاں ہیں شادیاں ہیں خوشیاں ہیں لیکن جب خواب ٹوٹتا ہے تو اپنے آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کیا کیا اور میں کیا دیکھ رہی تھی ایک رانگ سوتو نے سپنو لادو سپنا ماں پامیو راج تیسرے پارٹ میں فرماتے ہیں ایک فقیر رنگ رانگ سوتو نے سپنو لادو ایک فقیر سویا اور خواب دیکھا سپنا ماں پامیو راج سپنے میں راجہ بن گئے فقیر خواب میں راجہ بن جائے تو کیا کچھ نہیں کرتا جس طرح ابھی ہم اپنے زندگی میں ہر ایک اپنے آپ کو راجہ سمجھتا ہے ہر ایک اپنا راج کھول کے بیٹھا ہوا ہے لیکن ایک دن راج اس طرح چلا جاتا ہے جس طرح انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے سپنا ماں پامیو راج ہستی گھوڑا عطی گھڑا پالکھی پوتا نکاج ہاتھی گھوڑے لگے ہوئے ہیں پالکھی ہے پہلے زمانے میں آج تو لیموزین ہوتی ہے راجہ کے لیے پرائیم منسٹر پریسیڈن کے لیے پہلے پالکھی ہوتی تھی لوگ بادشاہ کو ایک چھوٹے سی چیز میں بٹھا کر کندے پہ اٹھا کے چلتے تھے اس کو پالکھی کہتے جس میں دلہنے رہے راجہ بننے کا تینے چار کور چمر دھرائے پرانی پوتے کرے تھی تھائے چھتر لگا ہوا ہے سر کے اوپر بادشاہ جو بنا ہے چار کور چمر دھرائے چار طرف چھتر لگے ہوئے شان اور شوقت ہے اور انسان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی ہے پرانی پوتے کرے تھی تھائے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو کی رہے پرانی پوتے کرے تھی تھائے بندہ جو چاہتا ہے خود وہ ہو رہا ہے اتلے سپنو تر وہی گئی اتلے سپنو تر وہی گئی سیسو پڑی من ما اتنے میں اس کا خواب ختم ہو گیا دل میں بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا کیا کیا میں اور کیا دیکھتا رہا کیا میرے پاس تھا اور کیا کچھ چلا گیا آگے فرماتے ہیں ایک دھوری نے کاندھے دھوسرو جانے جاؤں تے کوئی گام تینا پاتا چھوٹا درشت نہ جہاں جو ے تیا تھام ہوئی تھام کولہو کا بیل ہوتا ہے کولہو کا جو بیل ہوتا ہے جو گھانی پہ لگائے جاتی ہے یا چکی پہ لگائے جاتی ہے یا حل میں یا جو پانی بھرنے کے واسطے بیل باندے جاتے اس کے کندے پہ ایک لکڑی ہوتی جس کو جوا کہتے ہیں کولہو کے بیل کو جب بانتے ہیں کیونکہ اس کو ایک ہی جگہ پہ گھمانا ہوتا ہے تو اگر ایک ہی جگہ کسی کو آپ گھمائیں تو وہ نہیں گھمنا چاہتا رک جاتا ہے تو اس کو دھوکہ دینے کے لئے کام کرتے ہیں اس کے آنکھوں پہ پٹیاں باندے ایک دھوری نیکاندے دھوسرو وہ بیل ہے اس کے سر پہ کندے پہ دھوسرو ہے جوا ہے جس کو باند کے چل رہا ہے جانے جاؤں تے کوئی گاں وہ بڑا خوش ہے اپنے دل میں کولہو کے بیل کو گھر ہی کوس پچاس اردو میں کہتے ہیں کہ کولہو کا بیل ہے وہ گھر کے آسپاس پچاس کوس گھوم لیتا ہے جانے جاؤں تے کوئی گاں پتہ نہیں میں کون کون سا ملک اور کون کون سا گاؤ گھوم رہا ہوں کہاں کہاں میں جا رہا ہوں بڑا خوش ہے جب گھوم تا ہے تب تینا پاتا چھوٹا درشت نا جا جوویت یا تھامو ای جاتی ہے دہ چار چھے گھنٹ آٹھ گھنٹ چلانے کے بعد دیکھا وہیں کا وہیں پڑا ہوں ہم میں سے بہت ہوں کی لمبی طویل عمر گزری تیس چالیس پچاس سال ستر اسی سال گزارے ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کا موقع ہے کتنا سفر کیا ہے ہم دنیے کیا ہے دنیاوی مال نہیں قیامت میں آخرت میں خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے یہ جو ہماری زندگی گزری ہم نے کیا جمع کیا ہے کہاں سے کہاں پہنچے ہے آج سے تیس سال پہلے میرے اور میرے امام کی درمیان رشتہ اور رابطہ کتنا تھا میری عوادت میں بندگی میں ذکر میں فکر میں میرا کیا مقام تھا آج چالیس سال میں اور گزارے میں کہاں پہنچا ہوں وہیں کہاں یا دور ہو گیا ہوں یا امام سے قریب ہوا ہوں کتنا چلا ہوں اگر دنیا داری ہی کی ہے ہم نے تو کولو کے بیل کی طرح کہیں بھی نہیں گئے اسی سال سو سار زندگی گزارنے کے بعد جہاں جوویت یا تھام وہیں کھڑا ہے مولا نے فرمایا مومن کے نگاہ اوپر جانے کی ہوتی آگے سے آگے بہشت پہ بھی رکھتا نہیں ہے جو عقل سے دیکھتا ہے مولا نے فرما یا وہ کہتے بہشت کیا ہے منصور کے لیے بہشت موجود تھی اس نے کہا مجھے بہشت نہیں چاہیے مجھے مغز چاہیے مجھے ایسنس چاہیے بہشت بھی تو گھوڑے کے طویلے کے جیسا ہے مولا نے فرما خواہش رکھو اصل کی طرف جانے کی تو دھوری کے دھوسروں کی طرح ہم نے اپنی زندگی ضائع تو نہیں کی ہے اپنے آپ سے سوال کرنے کا موقع ہے آگے فرما تیک ون کیر مرگ لو ترسیو نہ پام نیر ایک جنگل کا بیابان کا سہرہ کا حرن ہے پانی کی تلاش میں نکلا ہے ہم میں سے ہر ایک تلاش میں نکلتا ہے دنیا کی تلاش میں ایک ون کیر مرگ لو ترسیو پام نیر تینے آنکھیں آویں جانجوا سامات ورس تیر مثال دیتے ہیں جب ہرن پانی کی تلاش میں بھاگتا ہے تو سامنے سراب ہوتا ہے مراج کہتے ہیں جس کو جانجوا کہتے ہیں خدا جانے قرآن میں اس کے مثال دی ہے جو کافر ہیں ان کے آمال یہ جانجوا جیسے سراب جیسے ہیں مراج کے جیسے ہیں سمجھتا ہے پیاسا کہ پانی کا ڈھیر ہے سمندر ہے چلو جاتے ہیں لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو سوائے اپنی موت کے اور کچھ نہیں پاتا ایک ون کے رو مرگل ترسیو نہ پام نیر ایک جنگل کا ہرن ہے پانی کی تلاش میں بھاگتا ہے جنا آنکھیں آوے جانجوا یہ جو مولا نے ہپنوٹائز ہونے کی مثال دی ہے کہ ہاں بس ابھی اور تھوڑا آگے جاؤں تو مجھے یہ دورت ملے اتنی ملے سامات ورس تیر اسی جانجوے کے پیچھے سرات کے پیچھے بھاگتا ہے پانی تو ہاتھ نہیں آتا البتہ شکاری کا تیر آکے لگتا ہے آنکھیں بن کر کے جو دنیا کے پیچھے دنیا کو سب کچھ سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگتا آخرت بھی نہیں آتی صرف موت کے قبضے میں وہ بندہ آتا ہے آگے چل کے مثال دیتے ہیں منشا سرور ماک موٹو جانے تے آوی و پور یہ انسان کے پچھلی باتیں جو کچھ ہوئے اس کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں منشا سرور انسان کا جو دل ہے اس میں جو خواہشات ہے من اچھا منچا من کی جو خواہشات ہیں سمندر کی طرح ہے بہت بڑے سمندر کی طرح ہے ایسا کہ جیسے اس میں سیلاب آیا ہوا ہے ہزار خواہش ایسی آپ بار بار سنتے ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے منشا سرور ما اک موٹ انسان کی خواہشات ایک ایسے سمندر کی طرح ہے کہ جس میں سیلاب آیا ہوا ہے انوار پگے داجنا سماتھے تے آوی و سور لیکن جب انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے تپتی ریت دھوپ میں تپتی ریت میں خالی پیر چلتا ہے پاؤں اس کے جلتے ہیں اور سر کے اوپر سورج ہے ایسی تپتی ہوئی حالت کے سوا اس کو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں اور کچھ نہیں ملتا کچھ حاصل نہیں ہوتا بھگواتے پہرے شو تھے جنہ منمہ موٹی ہوش بھئی تم نے جببہ پہن لیا اشارہ یہ ہے بعض لوگ درویشی کی علامت استعمال کرتے درویش دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جو ظاہر میں بھی درویش دکھاتے ہیں اپنے آپ کو اندر سے بھی ہوں گے لیکن دوسرے وہ جو دل کے درویش ہوتے ہیں لیکن لباس سے اس کا دکھاوا نہیں کرتے لیکن بھگوا جو جببہ یا چغا جو بھی ہوتا ہے درویش کی یا کوئی سادو ہونے کی علامت ہے بھگوات پہرش تھا یہ مولا کا بھی فرمان ہے پگڑی اور جببہ پہننے سے تم بڑا نہیں ہو جاتے ساف فرمان تمہارے نام کے آگے کیا لکھا ہوا ہے ایسی نادانی میں اور ایسی ہماقت کو دیکھ کر مولا فرماتے ہم کو ہنسی آتی حاضر امام کا فرمان تم لوگوں کی ایسی ہماقت دیکھ کر ہمیں تاجب ہوتا ہے جب تم امام کے پاس آکر کہتے یا مولا میرے رشتے میں فلان کو آپ یہ کانسلر بنا دے اور فلان کو یہ بنا دے اور فلان کو ٹائٹل دے دے مولا نے فرما ہم میں تاجب ہوتا ہے کہ تم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو یہ بے وقفی ہے تمہارے نام کے آگے کیا لکھا ہے اس کو نہیں دیکھو تمہارے دل میں کیا ہے اس کو دیکھو قیامت کے دن خدا تم کو تمہارے ٹائٹل یا نام کے ساتھ نہیں بلائے گا بلائے گا نہیں بلائے گا وہاں تو ہنسا کی بات ہوگی یہی پشتاؤ منمہ رہشے کہ ہنسا ست نہ کیا پشتاؤ یہ رہ جائے گا کہ روح کو پاک نہیں کیا ان اکرم اکم اند اللہ اتقا کم تم میں بڑا وہ ہے جو پرہزگار مولا کا بھی فرمان ہے بڑا وہ نہیں جس کا نام بڑا ہے بڑا وہ ہے جس کا کام بڑا ہے جس کے عمال اچھے ہیں بھگوات پیرشو تھے یہ جب بات تم نے پہن لیا تو کیا ہوا جنہ منمہ موٹی ہوش دل میں بڑی بڑی خواہشات کا سمندر ہے اب دو من جیتے من اچھا فلو پجے من پہ قابو پاؤ تو پھر جو تمہاری من کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہے تن جیتے اچھے رنگ اور جسم پہ قابو پاؤ تو خوشی ملے گی تن جیتے کیا ہوتا من جیتے من پہ قابو پاؤ تن جیتے تن پہ قابو پاؤ تن پہ کیا قابو پانا ہوتا بہت سے لوگ جماعت میں کہتے صبح اٹھنا تو بہت چار تین لیکن اٹھ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بیت الخیال کی مجلس صبح بنگی میں اٹھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھ سکتے ہیں کیا وجہ ہے تن کو نہیں جیتا ہے ہم نے من کہتا ہے اٹھنا ہے تن کہتا ہے جا نہیں اٹھنا ہے تو تن جیت جاتا ہے ہمیشہ تن جیت جاتا ہے جب ہم نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ہمارا جسم ہمیں نہیں اٹھنے دیتا ہے اس لئے فرماتے من جیتے من اچھا فل اوپجے تن جیتے اچھ رنگ جسم پہ قابو پاؤ یعنی یہ ہماری باڈی ہماری عقل ہمارے دل کے کمان پہ چلے نہیں کیا اٹھنا ہے میں کہتا اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے بس حکم ہے کیونکہ من اور تن کو ہم نے جیتا ہے ردے جیتے آنند اوپجے دل کو جیتو دل پہ قابو پاؤ تو خوشی ملتی آنند اس بد جوگ پچند اس طرح جوگ پچتا ہے پکتا ہے اس طرح عبادت کی راہیں خالص ہوتی ہے بھگواتے پہلے شو تھئیو جنا من مائے موٹی ہوش جبہ پہن لیا تو کیا ہوا اگر دل میں خواہشوں کا سمندر تھاتھے مار رہا ہے جانت مندر محال شو پیسوا لاغ اوٹ اس کے دو معنی نکلتے ہیں کم از کم کہ جیسے ایک بہت بڑے محل میں راجہ کے محل میں ایک اوٹ داخل ہو جاتا ہے اس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح دل میں خواہشات کے ساتھ درویش بننا ناممکن ہے دوسری معنی اس کی یہ ہے جانت مندر محال سو وہ سوچ رہے کہ میں امارت بنا رہا ہوں پیسوا لاغ اوٹ لیکن وہ جو اپنے ساڑھے تین ہاتھ کی جو زمین ہے قبر ہے آخر اسی میں جاتا ہے وہی اس کی جگہ بنتی ہے جس کو اوٹ بھی کہتے ہیں قبر کو آخری پارٹ میں فرماتے ہے پیر فرماتے کہ مولا سے محبت رکھو اور اس کے اگلی لائے فرماتے پانچ نا پچویس لکش شہ ست رو پچ پانچ کی اور پچیس صفات ہے اور پچاس ہزار روپ ہیں کیا ہے پانچ باتوں کا ذکر گنان میں بہت آیا ہے پانچ اچھائی پہ عمل کرو پانچ برائی کو چھوڑ دو پنج بھو کو چھوڑ دو پانچ پدارت کو حاصل کرو کام کرود لوب مو مد یہ پانچ برائیاں چھوڑو ست سبوری کھمیا ایمان ذکر ان پانچ نیکیوں کو حاصل کرو کام کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو کرود کہتے ہیں غصے کو لوب کہتے ہیں لالچ کو مد کہتے ہیں اہنکار مد اہنکار یعنی انسان بڑھائی کا اور لوب کہتے ہیں لالچ کو کام کرود لوب لالچ اور یہ پانچ اچھائیاں ست یعنی سچائی سبوری سبر کھمیا ماف کر دینا ایک دوسرے کو ایمان اور ذکر فرماتے ہیں پانچ نا پچویس لکشن یہ جو پانچ چیزیں ہیں اس کی پچیس خومیاں نکلتی اور اس کے پچاس ہزار روپ بنتے یعنی اگر آپ نے پانچ برائیوں کو اپنایا ہوا ہے تو اس کے جنجال میں فسو گے اگر پانچ اچھائیوں کو اپنایا برائیوں کو چھوڑا ہے تو پانچ اچھائیوں کی جو پچاس ہزار خوبیاں ہیں وہ تمہارے زندگی میں اور تمہارے ذات میں تم کو نظر آئے گی تمام پیغامات کا جو آخری نچوڑ ہے وہ یہی ہمارے ذہن کے سامنے ہو کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے یہ دنیا ریال نہیں ہے سایہ ہے جس طرح ہم دھوپ میں چلتے ہمارا وجود ہوتا ہے ہمارے پرچھائی ہوتی ہے پرچھائی کچھ نہیں ہوتی وہ ہمارا سایہ ہوتا ہے یہ دنیا اس دنیا کا سایہ ہے جس میں ہم کو جانا ہے یہ دنیا سایہ ہے خواب ہے تو خواب کو خواب کی طرح ٹریٹ کریں سایہ کو سائے کی طرح ٹریٹ کریں اور اگر حقیقی خوشی اور دائمی زندگی کا کوئی راستہ ہے جو زمانے کے امام نے ہم کو دیا ہے تو بیت الخیال ہے بیت الخیال کی عبادت ہے جس کے بدل جس کے مقابل دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے نونند کا ایک دفعہ مولا کے حضور میں کسی نے سوال کیا کہ یا مولا یہ جو گنان میں ہے تجھ روٹھے نونند جو ہو نظر تمہارے یہ نونند کیا ہے وزیر اوکانجی نے سوال کیا امام نے فرمائے امام نونند کی کیا بات کرتے ہو یہ نونند کی کیا بات کرتے ہو دیکھو جو بیت الخیال میں جاتا ہے اور جو بیت الخیال سے روحانی سکھ حاصل کرتا ہے یہ نونند اس کے سامنے ہیچ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بات صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو بندگی میں سکھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بیت الخیال میں نہیں جاتا وہ بولے گا فضل بات دیں کہا نونند اور بیت الخیال یہ صرف تجربہ کرنے کی اور چکھنے کی بات ہے خدا و نو مولانا شاہ کریم حسین حضر امام ہمیں اپنے مذہب کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے روحانیت میں مولا ہمیں ترقی دے مولا جماعت کی تمام گناہ ماف کرے سب کی نیک امید پوری کرے آخر دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت و آباد رکھے دیدار نصیب کرے سلوات پڑے دندار اللہ سلی اللہ محمد و آل رکھے